دوستو پتی پتنی کا رشتہ دنیا میں ایک ایسا ٹوٹ رشتہ ہوتا ہے جس کے بارے میں کسی کو بھی بتانے کے ضرورت نہیں ہوتی ایک ٹائم تھا جب پتنی اپنے پتی کے پران واپس کرنے کے لیے یمرات تک سے بھیڑ گئی تھی اور اس نے اپنے پتی کے پران واپس کرا لیے تھی ابھی ایسی بہت مہلائے ہیں جو اپنے پتی سے بہت پیار کرتی ہیں مگر کلیوگ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے پولیس نے ایک ایسی ہی کلیوگی پتنی کا خلاصہ کیا ہے جس نے اپنے دو کسائی پیرومیوں سے مل کر اپنے پتی کے ساتھ ٹکڑے کروائے اور دھڑ گھر میں ہی زمین میں گاڑ دیا اور باقی کے ٹکڑے جنگل میں الگ الگ جگہیں فیکوا دیئے اس واردات میں اس کے بیٹے نے بھی اس کا ساتھ دیا معاملہ ہے مدہ پردیس کے دور کا یہاں ایک ٹرک چالک کرشن عرف ببلو اپنے پریوار کے ساتھ رہتا ہے پریوار میں پتنی اور بیٹا ہے ببلو زیادہ تر ٹرک لے کر باہر رہتا ہے یعنی گھر میں اس کے بیٹا اور اس کی پتنی اکھیلے رہتے ہیں اسی بیچ پتنی سپنا کی آنکھ وہیں کے رہنے والی ریزوان قریشی سے لڑ جاتی ہے اور وہ سریام سپنا سے ملنے کے لیے اس کے گھر پر آنے لگتا ہے اور اپنے دوست بھائیو قریشی کو بھی ساتھ لانے لگتا ہے اور پھر سپنا کے سمبند دونوں کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں ایک دن اچانک ببلو ٹرک لے کر گھر آ جاتا ہے اور دونوں پریوار کے ساتھ وہیں سپنا کو آپ پتی جنگ خالت میں دیکھ لیتا ہے تینوں کے بیچ ہاتھا پائی ہوتی ہے مارپیٹ ہوتی ہے دونوں پریوار وہاں سے کسی طرح بھاگ نکلتے ہیں ببلو پتنی سے مارپیٹ کرتا ہے اسی دوران بیٹا موقع پر پہنچتا ہے اور اپنی ماں کو بچا لیتا ہے اب ببلو فیصلہ کرتا ہے کہ وہے مہینوں کے ٹور پر کہیں باہر نہیں جائے گا لمبے ٹور پر وہے جانا بند کر دیتا ہے اور روزانہ شام کو گھر واپس آنے لگتا ہے اب سپنا اپنے دونوں پریوار سے مل نہیں پا رہی تھی کیونکہ ببلو اپنی پتنی سپنا پر بڑی پینی نظر رکھے ہوئے تھا وہے اچانک دن میں کبھی بھی گھر پہنچ جاتا تھا حالانکہ بتایا جا رہا ہے کہ سپنا کو بات پات اور وہے ٹورچر بھی کر رہا تھا کہ تم نے میرے پیار کا نظائیت فائدہ اٹھایا تم نے میری ناک کٹا دی جو سپنا کو بہت سردرد کرتا رہتا ہے جب سپنا گھٹ گھٹ کر جی رہی تھی جس سے سپنا کے پریمیوں سے ملنے کی مشکلیں اور زیادہ بڑھ گئی تھی اور ایک دن وہے پتی کو راستے سے ہٹانے کی ٹھان لیتی ہے اور پہلے تو پتی سے اس کی پسند کا کھانا بنانے کی پوچھتی ہے اور پھر پتی کی پسند کی دال باٹی بناتی ہے پھر پتی سے سمبند بھی بناتی ہے اسے بڑے پیار سے اس کے ساتھ کھانا اس کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتی ہے بعد میں کھانے میں نشے کی گولیاں ملا کر اسے بے ہوش کر دیتی ہے اور جیسے ہی وہاں بے ہوش ہوتا ہے اس کا گلہ دبا کر اس کے ہاتھ دیا کر دیتی ہے اور اس کے بعد میں اپنے آشکوں کو فان کر کے بھلا دی ہے کہ آج راستے کا کانٹا ہٹ گیا ہے رجوان قریشی اور بھائیو قریشی میٹ کاٹنے والی چھوڑی لے کر اس کے گھر پہنچتے ہیں اور بابلو کے شریر کے ساتھ ٹکڑے کر دیتے ہیں سپنا چاہتی تھی کہ جب اس کے پتی کے شریر کو چیرا اور فارا جائے تو وہ موقع پر موجود رہے اور اس نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے کروایا اور ہاتھ پیروں کے ٹکڑے کروا کر بوری میں بھر کر جنگل میں فکوا دیتی ہے اور سیپٹنگ ٹینک خودوانے کے پہانے مزدور بلا کر چھے فٹ گہرا گھڑا خودواتی ہے اور باتھروم میں باقی کا جو دھڑ بستہ ہے اسے دبوا دیتی ہے جبکہ باقی کا حصہ جنگل میں کہیں فکوا دیتی ہے سپنا کا یہ راج راضی رہ جاتا اگر اس کا انیس سال کا شراب کا عدی بیٹا نشے کی حالت پر اپنے دوشت کے سامنے راج ناغل دیتا کہ میری ممی نے میرے پاپا کو کاٹ کر بورے میں بھر کر گھر کے باتھروم میں کاٹ دیا ہے دوشت یہ سب اپنے گھر جا کر بتا دیتا ہے جس کی سوچنا پولیس کو دی جاتی ہے پولیس سوچنا پر موقع پر پہنچتی ہے اور مہیلہ کے گھر پہنچنے کے بعد جے سی بی سے خودائی کر دی ہے جہاں مہیلہ کی نشان دہی پر دھر برامت کر لیا جاتا ہے فلحال پولیس نے سبھی آروپیوں کو گرفتہ کر لیا ہے زیجوان قریشی اور بھائیو قریشی نے کافی بھار میں نے پریاس کیا مگر اس کے بعد بھی وہ پکڑے جاتے ہیں اور وہ قبولتے ہیں کہ سپنا نے انہیں ٹکڑے کرنے کے لیے بلوایا تھا تو وہیں سپنا نے سپنا کو اپنے کیے پر کوئی پستاوہ نہیں ہے حالانکہ بھی پولیس پوچھتاش میں چھوٹی ہے